رہنماؤں کے خلاف درج مقدمات کی تفتیش کا یہ معاملہ ہے عمران خان اور دیگر رہنماؤں کی آج ایک بجے جی آئی ٹی کے سامنے تلبی ذرائع کے مطابق جی آئی ٹی نے عمران خان سے تفتیش کے لیے سوال نامات تیار کر لیا ہے اس بارے میں سے چاہ لیتے ہیں مدصر حسین سے بتانے کا مدصر پیٹی کے رہنماؤں پرانوالے مقدمات نے تفتیش جی آئی ٹی کا جی آئی ٹی نے عمران خان سے تفتیش کے لیے سوال نامات بھی تیار کر لیا ہے عمران خان سے پلیس پر پتراؤ اور تو رپورٹ کے مطلق بھی سوالات کیے جائیں گے عمران خان کو بیان کارڈ کرنے کے لیے جی آئی ٹی نے آج طلب کیا ہے پیٹی کے دیگر رہنماؤں کو بھی آج جی آئی ٹی نے بیان کارڈ کروانے کے لیے بلایا ہے جن پیٹی رہنماؤں کو بلا گیا ہے ان میں آجاد چودری فواد چودری اس کے علاوہ حماد عزر مرسلہ جمشید جیمہ اور اس کے علاوہ جمشید اقبال جیمہ فرخ حبیب میاں محمود الرشید میاں اسلام اقبال اور ڈکٹر یاسمین راشد میں دیگر رہنماؤں شامل ہیں جی آئی ٹی کے درستے پہلی دفعہ بلانے پر صرف آج سدنبر جو ہے وہ اپنا بیان کارڈ کروانے گئے تھے ان تمام رہنماؤں کو دوسری دفعہ بلایا گیا ہے عزرائی کے انطابق اگر یہ رہنماؤں آج جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہوئے تو جی آئی ٹی کی ٹیم عدالت سے اہندہ پیشی پر ان کی زمانتیں منسوخ کروانے کے بھی صدا کرے گی اور ان کو جو ہے زمانتیں منسوخ کر کے ان کو جی آئی ٹی کے سار کر کے جو ہے ان کے بیانات ریکارڈ کرے گی ان سے مزید جو تفریش ہے وہ توڑ پورٹ کے حوالے سے اور پلیس پر پتھروں کے حوالے سے کرے گی جی آئی ٹی پی ٹی رینما اور کارکنی کا خلاف توڑ پورٹ اور پلیس پر تشہدر کے مقدمات کی جو ہے وہ تفریش کر رہی ہے یہ جو تمام دس مقدمات ہیں جن کی جی آئی ٹی تفریش کر رہی ہے جو مقدمات تھانا سیور لائن ریس کورس اور شادمان میں درجہ پنجاب حکومت نے جی آئی ٹی منائی تھی اور جس کا سربراہ جو ہے وہ عمران کشوت جو ہے وہ جی آئی ٹی کے سربراہ تھے اور جی آئی ٹی میں حساب داروں کے افضل بھی شامل ہیں جو تمام دس مقدمات کی تفریش کر رہی ہیں ٹھیک ہے مدسر اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا سمان پارک میں ہنگامہ رائی کی ایس کی تحقیقات کا معاملہ ہے ذرا کے مطابق عمران خان سی سی پی آنٹس میں جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے کہ عمران خان اپنے وقلہ کے ذریعے جی آئی ٹی کو اپنا موقف دیں گے مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے لیاقت علیہ 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 وآلہ جی آئی ٹی کے معاملے میں جی آئی ٹی قائم کی تھی جس نے آج سے عمران خان اور پانچے کے دیدہ سیر اینال کو طلب کرتا ہے جی آئی ٹی کو بھی عدالت میں چیلنج کرتے ہیں اور جی آئی ٹی کے کو جو ہے وہ موقف جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ کیا گیا ہے اور پیٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ جس کیا لہور کی جی آئی ٹی قائم کی گئی ہے وہ خود زلشہ قتل سے اس کے مرتبی نظر میں وہ تفتیش شیعہ کریں گے کی بہت شکریہ علیہ وآلہ پی ٹی آئی نے بائی سینئر افسران کی پوسٹنگ روکنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے درخواست میں الیکشن کمیشن وفاق اور صبائی حکومت اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے ہائی کورٹ سے بائی سینئر افسران کو پنجاب میں تائینات نہ کرنے کی استعداد کی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بیٹی آئی نے بائی سینئر افسران کی پوسٹنگ روکنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور درخواست میں الیکشن کمیشن جبکہ وفاقی اور صبائی حکومت کو بھی فریق بنایا گیا ہے بات کریں گے محمد شفاق سے اشفاق بتایا گے اس مطالق جبکہ لہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے بائی سینئر افسران کی پنجاب میں پوسٹنگ روکنے کے لیے لہور ہائی کورٹ میں درخواست دائد کر دی ہے یہ درخواست یہ لہور ہائی کورٹ میں دائد کی گئی ہے اور درخواست میں الیکشن کمیشن وفاقی اور صبائی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقع پہ احتیار کیا گیا ہے کہ بائی سفسران پر تحریک انصاف کو شدید تحفظات ہیں پنجاب میں الیکشن سے پہلے انہیں تائینات نہ کیا جائے جبکہ تحریک انصاف کے وکیل قاضی مسئلہ نے یہ بھی نکتہ اٹھایا کہ ان افسران کے اس موقع پر تائینات ہونے سے الیکشن کی شفاقیت پر سوالات اٹھ سکتے ہیں لہذا عدالت ان بائیس افسران کو پنجاب میں تائینات نہ کرنے کا حکم جاری کرے ٹھیک ہے محمد اشواق بہت شکریہ آپ کا سپریم کورٹ کا چودہ میرک پنجاب میں لخوابات کا فیصلہ ہے اسے پر مزید بات کر لیتے ہیں لیاقت علی سے جی لیاقت بتایا گا محمد کون سے معاملات زیرے بہت آئیں گے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ پرنے آیا تھا اس کے تناسل میں پیٹے ہی نے آج کشا وفی جلاس پلکتی ہے جس سے اپنی انتخابی گلتنگی کری جائے گا اور جو خطبران اتحاد کی طرح سے فیصلے تو نہ ماننے کا اندھیا دیا گیا اس کے حوالے سے جو ناہر میں فیصلہ کیا جائے گا اور ساہر 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 پیٹے ہی آج جو ہے اس کو یہاں سے تشکر بنا رہی ہے مریم نواز کے خلاف توہی نے دادت کی کاروائی کے لیے انٹرا کورٹ اپیل کی سماد ہوئی ہے ہائی کورٹ نے درخواست گزار کی اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی ہے جسٹس علی باکر نشوی کی سربراہی پر دو رکنی بینچ نے سماد کی ہے آپ کو اب بتا رہے ہیں کہ مریم نواز سے خلاف توہی نے دادت کی کاروائی کے لیے انٹرا کورٹ اپیل کی سماد ہوئی ہے بات کریں گے محمد اشفاق سے اشفاق بتائے گا کیا پیش رکھ رہی سماد میں اشفاق سے بھی بات کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مریم نواز سے خلاف توہی نے دادت کی کاروائی کے لیے انٹرو آکورٹ اپیل کی سمات کئی معاملہ ہے جس پر آزمات ہوئی ہے ہائی کورٹ رخواست کو سانی کی اپیل وابس لینے کے بنیاد پر خارج کرتی ہیں جبکہ جیسٹس علی باکر نجبی کے سبراہیم میں دو رکھنی بینچ نے اس پر سمات کی ہے مریم نواز سے خلاف توہین عدارت کی کارروائی کے لیے انٹرو آکورٹ اپیل کی سمات کئی معاملہ تھا جس پر جیسٹس علی باکر نجبی کے سبراہی پر دو رکنی بینچ نے استعمال کی سمان پارک میں پولیس تشدد اور جلاو گھراؤں کے کیس پر استعمال کا یہ معاملہ ہے پیٹر رہنمہ حماد ازدر اور فواز چودوی کی بری استعمالت تیرہ اپریل تک منظور کی گئی ہے ایٹی سی سے دونوں ملسیمان کی زمانتیں ایک اکلاہ روپے کے مچلکے کی وز منظور ہوئی ہیں گزشتہ روز حماد ازدر اور فواز چودوی کی بری استعمالتیں ادم پیروی کی بنیاد پر مسترد ہوئی تھیں اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرے ہیں کہ زمان پارک میں پولیس تشدد اور جلاو گھراؤں کے کیس پر سمات ہوئی ہے پیٹر رہنمہ حماد ازدر اور فواز چودوی کی ابوری زمانت تیرہ اپریل تک منظور کر لی گئی ہے ایٹی سی سے دونوں ملسیمان کی زمانتیں ایک ایک لاکھ روپے کے مچلکے کے ایوز منظور ہوئی ہیں جبکہ گزشتہ روز حماد ازدر اور فواز چودوی کی ابوری زمانتیں ادم پیروی کی بنیاد پر مسترد ہوئی تھیں آپ کو بتائیں کہ زمان پارک میں پولیس تشدد اور جلاو گھراؤں کے کیس پر یہ اہم سمات ہوئی ہے پیٹر رہنمہ حماد ازدر اور فواز چودوی کی ابوری زمانت تیرہ اپریل تک منظور کر لی گئی ہے ایٹی سی سے دونوں ملسیمان کی زمانتیں ایک ایک لاکھ روپے کے مچلکے کے ایوز منظور ہوئی ہیں جبکہ گزشتہ روز حماد ازدر اور فواز چودوی کی ابوری زمانتیں ادم پیروی کی بنیاد پر مسترد ہوئی تھی آپ کو بتا رہی ہیں کہ زمان پارک میں پولیس تشدد اور جلاو گھراؤں کی کیس پر زمانت کا یہ معاملہ ہے پیٹر رہنمہ حماد ازدر اور فواز چودوی کی ابوری زمانت تیرہ اپریل تک منظور کی گئی ہے جبکہ ایٹی سی سے دونوں ملسیمان کی زمانتیں ایک ایک لاکھ روپے کے مچلکے کے ایوز منظور ہوئی ہیں مزید کیا ڈیٹیلز ہیں یہ جان لیتے ہیں نمان نور سے جی انسیدادت اشتگردی کی قصصی عدالت میں زمان پارک پولیس پر شدد کرنے جلاو گھراؤں کا یہ مقدمہ تھا جس میں تحریک انصاف کے رہنمہ حماد ازر اور فواز چودوی عبوری زمانت کیلئے عدالت میں بیش ہوئے جو کہ عدالت نے دونوں ملسیمان رہنماؤں کی قبل از گرساری درخواست زمانت تیرہ اپریل تک منظور کر لی ہے جبکہ عدالت نے دونوں ملسیمان کو ایک ایک لاکر پر کے زمانتی میں چل کے جمع کروانے کا حکم دیا ہے جبکہ دونوں ملسیمان کی جانب سنگ کے وقلہ نے عدالت میں درخواست زائر کی اور موقع فقنایا کے شاملے تفتیش ہونا چاہتے ہیں خود کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتے ہیں در ہے کہ پولیس گرفتار کر لے گی لہذا عدالت زمانتیں منظور کرنے کا حکم جاری کرے جس پر عدالت نے دونوں ملسیمان کی زمانتیں منظور کرنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ گزشتہ روز حماد ازر اور سباد چوہدری کی عبوری زمانتیں ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی گئی تھی بہت شکریہ نمان آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں مہنگائیز کے حوالے سے تو برائل کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے اور سات روپے اضافہ کر دیا گیا ہے اور سات روپے اضافے کے ساتھ ہی کی پی گروہ قیمت پانچ سو انیس روپے ہو گئی ہے جبکہ سرکاری ریٹ لسٹ میں پانچ سبزیاں مزید مہنگی ہو گئی ہیں دالوں کی قیمتیں بھی عام آدمی کی پہنس سے دور ہو گئیں اس بارے ریپورٹ کریں گے عبدالقادر مہنگائی کا گراف تیزی سے بڑھنے لگا دال گوشت پھل سبزیاں کچھ بھی سستا نہ رہا منافع خوربی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے مارکٹ میں دال مسوٹ تین سو روپے دال ماش پانچ سو اسو چالیس روپے فی کلو تک فروغ تو رہی ہے سبزیوں کے بھی من مانے دام وصول کیے جانے لگے پیاز ایک سو دس سو روپے ٹماتر ایک سو بیس سو روپے جبکہ ادرک ساس سو روپے فی کلو تک نستیاب ہے پولٹری مسنوات کے قیمتوں میں بھی استحقام نہ سکا چکن تین روز میں پچھتر روپے فی کلو تک مہنگا ہو گیا مارکٹ میں مرگی کا گوشت پانچ سو انیس روپے فی کلو میں فروغ تو رہا ہے شہری کہتے ہیں رمضان المبارک کے بعد اب عید قریب آتے ہی مہنگائی کا نیا طوفان آ چکا ہے رمضان میں ان کو لیو دینا چاہیے چیزیں سستی ہونی چاہیے لیکن کوئی چکر ہی نہیں ہے وہ مرگی ہے وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی اور ہمیں یہ دیکھ لیں پانچ سو روپے کے قریب مر رہا ہے یہ مہنگائی تو نہ رکنے والا طوفان آئی ہے تو رک نہیں سکتا لیکن یہ رمضان شریف میں یہ دیکھ لیں جب رمضان کی حامد ہوتی ہے تو سودے جانا ایک دم مہنگو ہی آتے ہیں اور رمضان کے اینڈ میں جا کے درمیان میں جا کے نا جب وہ سستی ہوتے ہیں اور جب اینڈ آتا ہے تو پھر وہ عید کے گھر کے فی درجن تک فروغ تو رہے ہیں کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز رولر کی بات کریں تو رولر کی اڑان کا سلسطہ چاری ہے انڈر بینک میں امریکی کرنسی درد میں اکتانیس پیسی اقافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ایک ڈالر دوستو ستاسی روپے ستر پیسی پر ٹریڈ ہونے لگا ہے جبکہ آپن مارکٹ میں بھی یہی صورت احان ہے آپن مارکٹ میں ڈالر دوستو اکانوی روپے کی بیڈان ترین سطح پر پہنچ گیا ہے کسی پر مزید بات کریں گے زاہر آبت سے جی زاہر ہر اوز انڈر بینک میں ڈالر آل ٹائم ہائی ریٹ دوستو ستاسی روپے انتیس پیسے پر بند ہوا تھا جس میں مزید اضافہ ہوا اور جس سو بینکاری اوقات کا آغاز ہوا تو اس کے ساتھ ایک پیزی دیکھی گئے اسے تک ڈالر کی قدر میں مزید ایک روپے گیارہ پیسے کا اضافہ ہو چکا ہے جس کے بعد دوستو اٹھاسی روپے کی حد بھی ڈالر ابو پرسکر انٹر بینک ڈالر ریٹ دوستو اٹھاسی روپے چالیس پیس تک پہنچ چکا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں لین نے مکم کیا جا رہا ہے اور گہرہ ترین سی ڈیلر اس وقت ڈالر پرو نہیں کر رہا ہے تاہم دوستو بانوے سے دوستو ترانوے روپے تک اپن مارکٹ میں ریٹ دیکھا جا رہا ہے مارکٹ درائے کے مطابق اس وقت سے سیاستی محال پر اور معاشی محال پر جو حالات ہیں اس کی وجہ سے مارکٹ میں خاص کا دباؤ ہے اور آنے والے دنوں میں بھی روپے پر دباؤ کا خدشہ میں محسوس کیا جا رہا ہے بہت شکریہ صاحب سی ای او موڈل بزار شاہد قادر کی زیرے صدارت اہم اجلاس ہوا ہے اشیاء کی کوالٹی ازام شکایات اور صفائی تضامات کا جائزہ لیا گیا ہے موڈل بزاروں میں مفتاتے کے عمل کو شفاف اور بہتر بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اس بارے بات کریں گے عبدالقادر سے بتائے گا عبدالقادر آجے بالکل موڈل بزار مینجمنٹ کمپنی کا یہ اہم اجلاس ہوا جس کی صدارت سی او موڈل بزار شاہد قادر نے کی اور اس حوالے سے انہوں نے موڈل بزار مینجمنٹ کمپنی کے افسران کو ہدایت جاری کی کہ موڈل بزار کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام تر اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں موڈل بزاروں میں عوامی شکایات کو اولین ترجیح پر حل کرنے کے لیے جو ہے وہ افسران خود میدان میں مجود ہوں سی او موڈل بزار نے صفائی ستغائی کے انتظامات کو بہترین بنانے کی ہدایت کی اور اس کے ساتھ ساتھ ریلسٹوں کو نمائی جگہ پر افضل کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی اشیاء خورو نوش کی کوالٹی اور میار پر کسی کسی سمجھتانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بزرگ شہریوں کو مفتاٹہ تقسیم پوائنٹ پر اولین ترجیح دی جائے موڈل بزاروں میں مفتاٹے کے عمل کو شفاف اور بہتر بنایا جائے سارفین کو سہولیات کے فراہمی میں کسی قسم کی شکایات سامنے نہیں آنی چاہیے اور اس حوال اس ان کا ایک کہنا تھا کہ موڈل بزاروں میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء سر سے داموں فراہم کرنا ہماری جو ہے وہ ہمارا فرض ہے اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موڈل بزار کا تمام عملہ فیلز میں موجود ہو تاکہ کسی شہری کے بھی اگر شکایت ہوتی ہے تو موقع پر اس کی شکایت کا اضالہ کیا جائے سکتے اور موڈل بزار میں آنے والے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیت فراہم کرنے کے لیے تمام افسران سٹاف اور عملہ جو ہے موڈل بزاروں میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اب دل قادر اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا نبران وزیر اطلاعات آم امیر کا رائی ونڈ بین مفتاٹا سینٹرے کا دورہ آم امیر نے شیر شاہ موڈل بزار میں قائمات پوائنٹس پر انتظامات کے سائنس نہ لیا اب تک مستحقین میں تین کروڑ پچیس لاک سے زائد دس کلو آٹے کے بیگ تقسیم ہو چکے ہیں مزید تفصیلات بتائیں گے لیاقت علی جو لیاقت سرافہ مارکٹ میں سونا سات ہزار سات سو روپے تک مہنگا ہو چکا ہے چوبیس کلات سونے کی قیمت دو لاکھ نیارہ ہزار نو سو سے بڑھ کر دو لاکھ انیس ہزار چھ سو روپے تولہ ہو گئی ہے جبکہ بائیس کلات سونہ دو لاکھ ایک ہزار سات سو پچاس روپے جبکہ اکیس کلات سونہ ایک لاکھ تیرانوے ہزار روپے تولہ ہو گیا ہے اسی طرح چاندی کی قیمت سو روپے اضافے کے بعد چوبیس سو ساٹھ روپے تولہ ہو گئی ہے مسئل تفصیلات دیں گے ابن قادر سے بتائیں ابن قادر بلکل روپے کی قدر میں مسلسل کمی اور ڈالر کے مہنگے ہونے کی وجہ سے ملکی سرافہ مارکٹ میں سونے کی قیمتوں میں تیزی کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے گزشتہ روح سے سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور چوبیس گھنٹوں کے دوران جو سونہ ہے وہ سات ہزار سات سو روپے فی تولہ تک مہنگا ہو چکا ہے جو کہ چوبیس کراس خالص سونے کی قیمت جو ہے دولا کنیس ہزار چھ سو روپے فی تولہ کی سطح پر پہنچ چکی ہے اسی طرح بائیس کراس سونہ دولا ایک ہزار سات سو پچاس روپے تولہ اکیس کراس سونہ جو ہے ایک لات پرانوی ہزار روپے فی تولہ کی سطح پر پہنچ چکا ہے اور چاندی کی قیمتوں میں بھی سو روپے فی تولہ تک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے دو ہزار چار سو ساٹ روپے فی تولہ ہو چکی اور اس حوالے سے سرافہ انڈ جولیز آسوسیشن کا یہ کہنا ہے کہ دولر کی قدر میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اسی تیزی سے جو ہے سونے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور سونہ جو ہے ایک بار پھر ملکی طریقی بلند سطح کی طرف گامزن ہے اور گزشتہ ایک روز میں جو ہے وہ سونے کی قیمتوں میں غیر ممولی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ سات ازار سات سو روپے پرک ہے اور اب بھی مارکٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے سہیے بہت شکریہ آپ دو ایک آتھر اپڈیٹ کر رہے تھے اور ناصرین مہنگائے کے دور میں سرسی تفریح بھی مہنگی ہو چکی ہے لاہور کے بڑے پارکس میں بھی پارکنگ سہونت قیمت کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے لاہور کے پارکس میں سونہ سال بعد پارکنگ فیس آئیت کی جائے گی ستنہ اپریل کو پارکس میں پارکنگ سٹینڈز کا تھے کا بھی دیا جائے گا مزید تفصیلات بتائیں گے زین اللہ عبیدین جی زین بتائے گے اس فیصلے بارے دائی کے دور میں سسی تفریح بھی مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور لاہور کے بڑے پارکوں میں فری پارکنگ سہولت ختم کرنے کے حوالے سے پی ایچے نے حکمت عملی تیار کر لی ہے لاہور کے پارکوں میں سولہ سال بعد پارکنگ فیس آئیت کی جائے گی پی ایچے کے جانب سے پارکوں میں پارکنگ فیس کی وصولی کا بقاعدہ جو ٹینڈر ہے وہ طلب کر لیے گئے ہیں اور سترہ اپریل کو پارکوں میں پارکنگ سٹینڈ کے ٹھیکے دیے جائیں گے جو معلومات لاہور نیوز کو مصول ہوئی ہیں اس کے مطابق جلانی پارک ریس کورس باغے جنا گریٹر اقبال پارک اور گلچن اقبال پارک میں پارکنگ فیس آئیت کی جائے گی پی ایچے نے لاہور پارکنگ کمپنی کی بجائے ٹائویٹ کونٹریکٹر کو ٹھیکہ دینے کے لیے یہ ٹینڈر دیئے ہیں پی ایچے کے جانب سے پارکوں میں فیس کا تاجین بھی کر لیا گیا ہے جس میں سائیکل کی پارکنگ فیس دس روپے موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس بیس روپے گاڑی کی پارکنگ فیس تیس روپے اسی طرح پیک اپ پچاس روپے جبکہ کوسٹر اور بسوں کی پارکنگ فیس سو روپے مقرر کی گئی ہے اس ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ سابق وزیرالہ پنجاب شہباز شریف نے دو ہزار نو میں پارکوں میں پارکنگ فیس ختم کر دی تاہم بزدار دور اقتدار میں چار مرتبہ پارکوں میں پارکنگ فیس آئیت کرنے کی کوشش کی گئی پی اچے کے بورٹ آف ڈائریکٹر کے اٹھار میں اور انیس میں اجلاس میں پارکنگ فیس آئیت کرنے کی منظوری بھی لی گئی اور پی اچے انسامیہ نے یہ پارکنگ فیس آئیت کرنے کے لیے بزیرالہ پنجاب کو دو مراسلے بھی لکھے لیکن عوامی دباؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے سابق وزار دور اقتدار میں اور پرویز الہی کے دور حکومت میں پارکنگ فیس آئیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن اب پی اچے حکام کی جانب سے یہ نگران حکومت میں یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ چار بڑے پارکنگ فیس آئیت کرنے کی بقاعدہ منظوری دینے کے پاس شہر میں تینتیس ارب اکسٹھ کروٹ چھتیس لاکھ مالیت کی سرکاری آرازی پر قبضے پانسو پینتیس ہاؤسنگ سکیمز کے چار ہزار انسٹھ کنال سرکاری زمینوں پر قبضے کا انکشاف ہوا ہے جبکہ زلہ انتظامیہ نے ریپورٹ نگران حزیر آلہ پنجاب اور چیف سیکیٹری کو بھیجوا دی ہے زلہ انتظامیہ کے مطابق سرکاری آرازی کی واگزاری کے لیے کاروائی شروع کر دی گئی ہے آپ کو دارہیں کہ شہر میں تینتیس ارب اکسٹھ کروٹ چھتیس لاکھ مالیت کی سرکاری آرازی پر قبضے کا یہ معاملہ ہے پانسو پینتیس ہاؤسنگ سکیمز کے چار ہزار انسٹھ کنال سرکاری زلہ انتظامیہ نے ریپورٹ نگران بزیرہ پنجاب اور چیف سیکیٹری کو بھیجوا دی ہے جبکہ زلہ انتظامیہ کے مطابق سرکاری آرازی کی واگزاری کے لیے کاروائی شروع کر دی گئی ہے ہاؤسنگ سوسائٹس کے مارکانگ کو بھی زیمن میں نوٹیسز بھیجوا دی گئے ہیں کسٹمز انٹیلیشنز کے سمانگلرز کے خلاف کاروائییں چاہ رہی ہیں تین مارک کے دلان ایک ارب 45 کروڑ کی سمانگل شدہ اشیاء ضبط کر لی گئی ہیں کسٹمز حکام نے ضبط شدہ اشیاء کے انعلامی سے 152 ملین کا افجرمی جمع کیا ہے مزید توصیلات بتائیں گے راہیل علی جی راہیل کسٹم انٹیلیشنز نے رمہ سائل کے تین ماہ میں افریکار کردی کی رپورٹ جو ہے جو جاری کے جسے بتایا یہ گیا ہے کہ تقریبا ایک کرپ 47 کروڑ 80 لاکھ رپی سمانگل شدہ اشیاء جو ہے وہ ضبط کر لی گئی ہیں جسے جن کے اوپر 232 ملین کی جو ہے وہ ڈیوٹیز ٹیکسس جو ہے وہ آئید ہونے کے جبتے سمانگل شدہ جو آئیٹمز تھی ان کے جو اوکشن سے میکنے کو 192 ملین کی جو ہے وہ آمدن بھی ہوئی ہے اسے والے سے یہ بھی کتایا گیا ہے کہ جو چیزیں ضبط کر لی ہیں اسے کپڑا ہے 18,000 کلو چھا لیے ہیں 14,000 کلو تایٹ میں 292 کے قریب آٹو پارس ہے 29,000 کلو اور دیگر چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں جبکہ رکاڈ جو ہے وہ نونکسپلیت گاڑی کے اخلاف بھی کاروائی ہیں کی گئی ہیں اور اس سوالے سے تھا وہ نونکسپلیت گاڑی ہیں جو ہے وہ قبضے میں لی گئی ہیں ایڈیشن ڈیریکٹر جو ہے رضوان بشیم کا کہنا یہ تھا کہ سمانگلی کے اخلاف کاروائی ہیں جو ہے وہ جاریے خاص آفن نونکسپلیت گاڑی ہیں جس میں رینج روئر تیوٹا کلوڑا مارک ٹیکس پاس اور دیگر کاریاں شامل ہیں وہ ضبط کر لی گئی ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ جو بھی سمانگلہ آ رہا ہے اس پر جو ہے وہ کڑی نگاہ رکھے جاری ہے مدبی کے بعد جو ہے وہ ان کو ضبط کر کے جو ہے ان کی نلامی بھی کی جاری ہے تاکہ سرکاری خزانے کو بھی جو ہے وہ جوٹی ٹیکسیزیں وہ جمع کروائے جا سکیں جی بہت شکریہ راہی مزید توصیلات بتائیں گے راہی جی راہی بتائے گا ڈیٹا کیوں نہیں ظاہر ہو رہا کیا وجوات سامنے مزید میں آئی تھی اب ہران جو ہے وہ ابھی تک بتصور قائم ہے چند ماہ سے جو ہے یہ ابھی تک مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے جو ویہیکل کے مارکان ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ سون ہی ہوتا ہے سکرین پر جس کی وجہ سے زاروں گاڑیاں جو ہے وہ ترانسفر نہیں ہو سکتے ہیں لوگوں نے تکمہ تنی سے چار ماہ قبل جو ہے وہ اپلائے کیا تھا کہا یہ جا رہا ہے کہ سسٹم میں کوئی پرابلم آگئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے لیکن چار ماہ کا اچھ تک گزرنے کے باوجود بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک حال نہیں ہو سکا اور شہری جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے میں ایک سائز کے تفاتل کے چکر لگانے پر مجبور ہیں تاکہ وہ اپنی وحیقہ کو جو ہے وہ ترانسفر کروا سکیں لیکن ابھی تک وحیقہ کا کیونکہ ترانسفر ممکن نہیں ہو سکی ڈیٹا نہ ہونے کے وجہ سے اور یہ وجہ ہے کہ ان کے سماعت کار نہیں بنی اور شہریوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس وقت سے ڈریکٹر جنرل ایک سائز کا کناہ یہ تھا کہ جو بھی مسئلہ آ رہا ہے ایٹی کا وہ جلد حل کر دیا جائے گا تاکہ شہریوں کو دپیش مسائل کا جو ہے وہ فوری طور پر ادراک جو ہے ان کو ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حال ہو تاکہ شہریوں کی مشکلات جو ہیں وہ دور ہو سکیں بہت شکریہ راہی اگلے مالی سال کے لیے ترکیاتی بجٹ پر انتالیس ارب روپے تک ہوگا محکمہ سکول ایڈوکیشن نے اگلے مالی سال کے لیے تجاویز کو حتمی شکل دینا شروع کر دی ہے روہ مالی سال میں سکول ایڈوکیشن کا بجٹ انتالیس ارب تھا جبکہ سکولوں میں نئے کلاس رومز کے لیے بھی خصوصی فنڈز رکھے جائیں گے آتی پرویس ہم ایسا ہاتھ موجود ہیں بتائیں گا آتی اگلے مالی سال کے لیے محکمہ سکول ایڈوکیشن نے تجاویز کو حتمی شکل دے دی ہے محکمہ سکول ایڈوکیشن کے ذرائع کا بتانا ہے کہ اگلے مالی سال میں سکول ایڈوکیشن کا ترکیاتی بجٹ وہ پنتالیس ارب تک ہونے کا امکان ہے اگر روہ سال کی بات کی جائے تو انتالیس ارب روپے محکمہ سکول ایڈوکیشن کو ملے تھے جس میں کلاس رومز بنے تھے پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کو فانڈ دیئے گئے تھے اور اگلے مالی سال کے لیے ان ساتھ آفٹرنون سکولوں کے لیے خصوصی فانڈ رکھنے کی تجویز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیس کو بھی فانڈ میں اضافہ کیا جائے گا اور دیگر جو کلاس رومز بنا سکنے ہیں ان کے لیے بھی خصوصی فانڈ رکھا جائے گا محکمہ سکول ایڈوکیشن نے تمام جس سکولوں کے سردہان ایڈوکیشن 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 اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیلی ادارے ہیں ان سے بجٹ کی تجاویز مانگی تھی اور اب ان تجاویز کو حتمی شکل دی جارہی ہے یہ تجاویز جو ہیں وہ پیس کو بھی جائیں گے اور جہاں سے حتمی منظوری ملے گی کہ کتنا بجٹ جو ہے وہ محکمہ سکول ایڈوکیشن کو فرام کیا جائے گا اور کون سی سکیمیں ہیں جن کی منظوری ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ نئی سکیمیں جو ہیں ان کا بھی جو حوالے سے تمام تجاویز بہت میز پروسس میں ہیں ٹھیک ہے آتف فرویز بہت شکریہ آپ کا ٹرین شیڈیور بدستور متاثر ہے جبکہ کراسٹری اور کوئٹا سے لاہور آرکالی متعددر ٹرینے گھنسو تاخیر کا شکار ہیں ٹرینے لیٹ ہونے سے مصافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بات کریں گے فہد عمین سے بتائے گا فہد سامیہ کے مصافر سابوں کے باوجود ٹرینوں کا شیڈول جو ہے وہ معمول پر نہیں ہے ایسا کہ آج بھی کراسٹری اور کوئٹا سے لاہور آنے والی خطردر ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار ہے آج کراسٹری سے آنے والی رحمان پاپا ایکسپریس دو گھنٹے پچاس منٹے پچاس منٹے پچاس منٹے لیٹ ہے ٹرینے لیٹ ہونے سے مصافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے فہد بہت شکریہ آپ کا پیشل سیکیٹری ہارڈ ایڈوکیشن سہیرہ بانس کے مختلف امتحانی مراکز کے دورے ڈیویینر کالیس سکول اور موڈر ٹاؤن کالیج پر آخواتین جبکہ موڈر ٹاؤن کالیج پرائی بوائز کے امتحانی مراکز کا دورہ کیا ہے پرنسپل موڈر ٹاؤن بوائز کالیج کو سفائی اور ڈائیٹ کی انتظامات بہتر بنانے کی ہیڈائیٹ دی ہے حضرت تفصیلات بتائیں گے آتیف پرویز جی آتیف بتائے گا اس ویزٹ کے حوالے سے آج جی بالکل پنجاب بھر میں جو ہے وہ دسمی جماعت کے سلانہ امتحانہ جاری ہے اور اس حوالے سے جو تمام افسران ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تو آج سیکنڈی سکول ایڈوکیشن کی دورہ کیا گیا اور سپیشل ٹیکی ہائر ایڈوکیشن زہیر آباد مولد نے انتھانی مرافض کا دورہ کیا ہے دورہ انسپیکشن سپیشن پوکی سکول موڈر ٹاؤن کالیج برائی خباتین اور موڈر ٹاؤن کالیج برائی گوائز کے انتھانی مرافض کا دورہ کیا اور اس موقع پر سپیشل ٹیکی نے پرنسپل موڈر ٹاؤن گوائز دالج کے جو پرنسپل کو جو ہے سفائی اور نائٹ کو بیتر کرنے کی اضائی کی ہے پرنسپل دورانے پرچہ ایمرجنٹی کی صورت میں پوری طور پر ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو سے رابطہ کریں یہ چینا تھا زہیر آباد کا اور انہوں نے موڈر ٹاؤن کے سپیشن پیس پر وقت پر شروع کرائیں اگر کسی دردہ پر انتبال سے چھائیات آتی ہیں تو مطلقہ جو چیئرمن ہے بوڑ کے وہ اس نگران عملے کے خلاف کاروائی بھی کریں بہت شکریہ آتی کیمچل میں قیدی دل کا دورہ پڑھنے سے دم توڑ گیا ہے جیل انتظامی نے مجیسٹریٹ اور سکھ اگاہ کر دیا ہے ضروری کاروائی کے بعد قیدی کی لانچ کو برستہ کے حوالے کیا جائے گا مزید تفصیلات بتائیں گے مدصر حسین جی مدصر عجیب الکلی کیمچل میں بارڈ رکراس کرنے کے کیس میں باند بھارتی قیدی بچن کمار اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے افوت ہو گیا ہے عدیل انتظامیہ نے مطلقہ مجیسٹریٹ اور سکھ اگاہ بھی کر دیا ہے اس حوالے سے جیل حکام کو کہنا ہے کہ بچن کمار کے اقلاف سانہ بارٹاپور پولیس نے دو ہزار بائیس میں بارڈ رکراس کرنے کے الزام نے پر جیبیشل بجواہ رکھا تھا بچن کمار کی علاج کو عجیل حکام کے مطابق قانونی تقاؤزوں کے بعد جی ہے وہ برستہ کے حوالے کیا جائے گا بہت شکریہ مدصر پروموشن لنگ ٹریننگ کے ساتھ کلاسز بھی پڑھنا ہوں گی ڈائرکٹر کالوجز نے تمام دوزوں کے پرنسپلز کو ہدایات جواری کر دی ہیں دن گیارہ بجے تک کالوجز میں ڈیوٹی یقینی بنانے کا حکم جواری کر دیا گیا ہے جبکہ پروموشن لنگ ٹریننگ حاصل کرنے والے اچازہ نے چھوٹی کی درخواستے دے دی تھی مسئل تفصیلات لنگی آتی پرویس بتائیں گا آتی باہی مدصر پروموشن لنگ ٹریننگ میں چل رہی تھی اس میں بہت سارے اتاثہ جو ٹریننگ میں شامل ہو رہے تھے وہ کالوجز میں ڈیوٹی نہیں دے رہے تھے تو اب دیرکٹر کالوجز کی جانب سے ہدایات کی دیں گے جو بھی اتاثہ پروموشن لنگ ٹریننگ میں شرکت کریں اور یہ ٹریننگ جو ہے آن لائن ہو رہی ہے اور ٹریننگ کا آغاز ڈیارہ بجے ہوتا ہے تو اس سے پہلے اسادزہ کو کالوج میں ڈیوٹی دینا لازمی ہے اور اسادزہ کی جوپ کا لازمی حصہ ہے یہ مراتی میں کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر اسادزہ جو پروموشن لنگ ٹریننگ نے اور چھٹی کرتے ہیں تو ان کے خلاف کارروہ عمل ملائی جائے گی وہ سارے اسادزہ ڈیوٹیوں سے غا間 دیتی اور وہ سارے اسادزہ کی داند سے یہ دخواست بھی گیتی کہ وہ پروموشن لنگ ٹریننگ میں شرکت کرے ہیں تو ان کو ڈیوٹی سے پارک کیا جائے اور وہ چھوٹی جو ہے ان کو دی جائے لیکن اب ڈیریکٹر کالوجز کی جانت سے یہ لرخواستہ مسترد کر دی گئی اور ساتھ ساتھ تک کاروائی کا بھی انڈیا دیا گیا ہے کہ جو تیسر پرموشن لنگ ٹریننگ کے دوران کالوجز نہیں آتے ان کے خلاف کاروائی کی جائے کاروائی کا انڈیا بھی دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے عاطف بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی قدم میں ایک روپے گیارہ پیسے کے اضافہ ہوا ہے جہاں بینگ ڈالر ریڈ دو سو دانچی روپے چاریز پیسے تک پہنچ گیا ہے آپن مارکٹ میں ڈالر اس وقت دو سو بانمی روپے میں فروخت ہو رہا ہے مزید تفصیلات بتائیں گے زاہد عابد جی بتائیے زاہد آج ہی بل کرنسی مارکٹ میں سیزی کا رجان بدستور جاری ہے اور ڈالر کی قدم میں مستقصر اضافہ ہو رہا ہے بینکاری اخواق کے آغاز پر ہی ڈالر کی طلب میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے اس سو تکتریباً یہ ایک روپے گیارہ پیسے مزید ڈالر مہنگا ہو چکا ہے دوزشتہ روز ملکی پیاریخ میں پہلی مرتبہ دو سو تاثیر روپے اور انتیس پیسے پر ڈالر ریڈ بند ہوا تھا جو کہ آج دو سو اٹھاسی پر چالیس پیسے پر پہنچ چکا ہے جبکہ اوپن مارکٹ کی صورتحال بھی پیچیدہ نظر آ رہی ہے جس میں اس سوٹ کرنسی ڈیلر ڈالر کا لینڈن کرنے سے گریز کر رہے ہیں اور زیادہ تر ڈالر کو ہولڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس سوٹ مارکٹ میں ہی تھا ہی غیارشی بھی صورتحال دیکھی جا رہی ہے مارکٹ میں اس سوٹ سے ڈالر دو سو بانوے سے دو سو ترانیور پیدا کریڑ ہو رہا ہے مارکٹ ذرائع کے مطابق اس کی صرف دو وجوہ کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ ساہر تو خبر یہ بھی ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں گیس پائپ لائن سے پانی آنے کی شکایات موصول ہوئی ہیں شہری پائپ لائن سے یہ کہ بجوہ پانی آنے پر شدید پریشان دکھائی دے رہے ہیں جبکہ مغلپورا تاجپورا سکیم کے ڈی اور بی بلوک نیوشاد باغ باغبانپورا کے متعدد علاقوں میں گیس پائپ لائن سے پانی آنے کی شکایات موصول ہوئی ہیں مزید تفصیلات دیں علاقوں میں گیس پائپ لائن سے پانی آنے کی شکایات جو ہے وہ بڑتی جا رہی ہیں مختلف علاقوں میں جو ہے وہ گیس پائپ لائن سے جو ہے وہ گیس کی بجائے گھٹر کا گھنٹا پانی جو ہے وہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ پریشان ہے مغلپورا تاجپورا سکیم کے ڈی اور بی بلوک نیوشاد باغ باغبانپورا کے متعدد علاقوں میں گیس پائپ لائن سے چند آفتے پہلے ہی بچھائی گئی کہ پرانی گیس پائیپ لائنز کے کنیکشن جوہاں وہ ختم نہیں کیے گئے اور جتنے بھی کنیکشن سے انہیں نئی پائیپ لائنز پر منتقل نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے جو پرانے پائیپ لائنز سے وہ کستہ آل اور ٹوپوپ کا شکار تھے اور ان میں گڑر کا پانی بڑھ گیا ہے فاہد امین اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا پنزاب یونیورسٹی میں چریمین پنزاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر تقریب سے خیتاب کر رہی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں نائن بلین پاؤنٹس اور سولہ بلین یونیورسٹی کی مین ہے اور سکسی نائن اس کے کالیجز کی ہے بلین تو اگر اسی طریقے سے اگر آپ ویکی پیڈیا پہ جائیں اور جوہر لالنہرو یونیورسٹی دیلی ہی تو ان کی انڈورمنٹس ہماری پنجابی یونیورسٹی سے بہت زیادہ ہیں پنجاب یونیورسٹی نے کبھی فوکس ہی نہیں کیا انڈورمنٹس کے اوپر تو یہ ایک لیسن ہے آن دی گورننس میں پنجاب کے تمام وی سیز کو یہ کہتا رہا ہوں کہ وہ انڈورمنٹس کھڑی کریں اور انڈورمنٹس کے ذریعے سے اپنے جو فینینشل چیلنجز ہیں اس کو میٹ کریں پنجاب یونیورسٹی کیونکہ میری اپنی یونیورسٹی اکروسی روڈ میرا اپنا ڈپارٹمنٹ سنٹر فر کول ٹکنالوجی رہا اور میں یہاں ورکنگ ڈاکٹر زکریہ زاکر کی دیکھتا رہا اور انہوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ دو عمروں سے اٹھا کے ایک اتنے بڑے سنٹر میں اس کو انسیچیوٹ میں کروڑ کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ مبارک بات کے مستحق ہیں اور ان کا یہ کنٹریبیوشن ہے یہاں نسلوں کے لیے جو انہوں نے یہاں دیا ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں جب میں وائس چانسل یونیورسٹی اپ جھنگ تھا تو یہاں کی جو فیکیلٹی ہے سب سے زیادہ میرا خیال انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنے فانکشنز میں ایک گیسٹ آف آنڈر چاہے وہ ہیلے کالیج ہو یا ہیلے کالیج آف بینکنگ ان فینینس ہو آئی ای آر ہو یہ انسیچیوٹ آف انرڈی ہو یا دوسرے دپارٹمنٹس ہوں کیمسٹری ہو تو ہمیشہ مجھے وہ اپنا ہی حصہ سمجھتا رہے اور دیفنیلی پنجاب یونیورسٹی ہمارا اپنا ایک گھر ہے اور اس کی ترقی کے لیے ہم سارے کوشش کرتے رہتے ہیں اور دعا گو بھی رہتے ہیں اس میں جو انڈورمنٹس کے ذریعے سے آپ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیشن کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ٹیبلٹس دے رہے ہیں اور ٹیبلٹس ملنے سے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی اسائنمنٹس اچھے طریقے سے کر پائیں گے گروپ سٹڈیز اچھے طریقے سے کر پائیں گے اور اون دیر ون کلک تھاؤزنڈز اف ریسرچ آرٹیکلز وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایکسس کر سکتے ہیں اور آپ کے وائس ٹانسٹر تو اکثر اس کے اوپر سوچل میڈیا پہ میں ان کے لیکچر میں بھی سنتا رہتا ہوں اور سیکھتا رہتا ہوں کہ کس طریقے سے ریفرنسنگ کرنی ہے اور کس طریقے سے ریٹریچر ریویو کر رہے ہیں تو آپ ان کے لیکچرز ریوہاں سے ڈاؤن اب ملک کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھنے والی شہری لاہور سے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کییں گے ٹرافک پولیس کے ایکسن اقدام پر دلی خوشی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ پہلے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے علاقے میں جانا پڑتا تھا اب لاہور میں ہی یہ سہولت موجود ہے مسیح تفسیرات ہیں کے سین ایڈیسٹی بتائے کسین وزیراعلا اور آئی جی پنجاب کی ہدایت پر ٹرافک پولیس نے جو دوسرے شہر سے لوگ لاہور شہر میں کام کرنے یا پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے اعلان کیا ہے اس اعلان کے تحت جو ہے وہ دوسرے شہر کے جو لوگ ہیں اب لاہور میں ہی رہتے ہوئے اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں اب انہیں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے واپس اپنے شہر میں جانے کی جو ہے وہ بلکل بھی ضرورت جو ہے وہ پیش نہیں آئے گی شہر لاہور میں رہتے ہیں ابھی اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں شہری اس اقدام کو لے کر کس حد تک خوش ہیں شہریوں سے ہی جانتے ہیں اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے جس کو ٹرافک پولیس نے روکا ہے ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے ان سے ہی جانتے ہیں سر بتائیے گا کہاں سے تعلق آپ کا اور کیا کہیں گے اس اقدام پہ جی میرا تعلق زلہ شیخ پورا سے ہے اور میرا بیٹا ادھر پڑتا اور میں ادھر کام کرتا ہوں تو یہ آئی جی صاحب کا اور ٹرافک پولیس ڈیپارٹمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ سہولت دی ہے کہ اب ہمیں یہ لائسنس بنوانے کے لیے دوبارہ جو ہے وہ اپنا ٹائم بیسٹ کرتے ہو اپنے شہر میں اپنے زلے میں جانے کی ضرورت نہیں بلکہ ادھر لہور کے اندر ہی جو ہے وہ ہم اپنا لائسنس بنوانا سکیں گے تو یہ بہت اچھی سہولت ہے یہ ادارے کا اور آئی جی صاحب کا اور حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے تو اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے کہ جس سے عوام کو سہولت ملے اور وہ اپنے لائسنس آسانی سے بنوانا سکیں جب بلکل آپ نے ان کی بات سننی شہرین نے ٹرافک پولیس کی جانے کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ انہوں نے اس اقدام کو اچھا اقدام قرار دیا ہے جبکہ آپ کے بتاؤں اس ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے پہلے جو ہے وہ لرنر لائسنس بنوانا پڑے گا جس کے بیالیس دن بعد وہی شہری جو ہے وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ دے گا اور ڈرائیونگ ٹیسٹ کلیر کرنے کے بعد اسے ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا اور اسی سلسلے میں ٹرافک پولیس کی جانب سے تین موبائل وین تئیسے ڈرائیونگ لائسنس سینٹر اور چھے ٹیسٹنگ سینٹر بھی ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں آپ کو براہی راستے چلتے ہیں تریکی انصاف کے راہنما فواد سعودوی ہائی کورٹ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں رات تک انہوں نے اپنے اس علامیے سے خود کو ڈسٹنس نہیں کرتے جن وزراء نے یہ اس علامیے میں حصہ لیا اگر آج رات تک وہ اپنے آپ کو اس علامیے سے علاق نہیں کرتے تو ان تمام وزراء کے خلاف ہم آرٹیکل تری سٹھ اے کے تحت ریفرنس بجوارے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے کیونکہ یہ آرٹیکل ٹو اے آرٹیکل سکسٹی ایٹ اور آئین کی جو بنیادی شکے ہیں ان کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور یہ اب سگیشیس اور رائٹیس نہیں رہے اور یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے یعنی نظریہ پاکستان کے خلاف انہوں نے جا کے یہ کام کیا ہے کیونکہ پاکستان کا نظریہ آرٹیکل ٹو اے میں بیان کیا گیا ہے اور پاکستان کا نظریہ جو ہے اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ یعنی جو پاکستان میں مقتدر اعلیٰ ہے اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے جو اختیارات ہیں وہ چوزن ریپیزنٹیو پیپل اف پاکستان استعمال کریں گے منتخب لوگ استعمال کریں گے اور جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو رد کیا ہے انہوں نے نظریہ پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے لہٰذا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مسلم لیگ نون کی جو بحصیت پارٹی ریجسٹریشن منسوخی کے لیے آئے لیف جو ہے گو ریفرنس موف کرے گی کیونکہ ایک کنوکٹڈ مجرم نواز شریف اس پارٹی کو عملن چلا رہا ہے لندن سے بیٹھ کے اور کل بھی آپ نے دیکھا ہے کہ تین ججز کے خلاف کہا گیا کہ ریفرنس فائل کر دیں نواز شریف کی طرف سے کہا گیا فیصلے کے اوپر کیا کبھی کسی ججز کے اوپر فیصلے کے اوپر بھی ریفرنس فائل ہو سکتا ہے سیشن ججز روزانہ قتل کی مجرموں کو سزا دیتے ہیں اپیل میں جا کے وہ سزا جو ہے وہ بدل جاتی ہے تو کیا سیشن ججز کو جو ہے وہ سزا موت دے دیں کہ انہوں نے تجھ نے غلط فیصلہ دے دی ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے اور ان بے وقوف لوگوں کو اتنی بھی اقل سمجھ نہیں ہے کہ کبھی کسی فیصلے کے اوپر کسی ججز کے اوپر جو ہے ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکتا لہذا نواز شریف کی پارٹی جو عملن اس وقت گرغمال ہے ایک مفرور ملزم کے ہاتھ میں جو کہ لندن میں بیٹھ کے پارٹی چلا رہا ہے یہ الیکشن ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے اور لہذا اس پارٹی کی جو ریجسٹریشن ہے اس کی منسوخی کے لیے ہم پرسیڈ بھی کر رہے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو اپنے حکم میں ٹائم لائنز نہیں ہیں ان ٹائم لائنز کو ایڈھیر کیا جائے گا ان ٹائم لائنز کے مطابق کام کیا جائے گا اگر اس ٹائم لائنز سے ادھر ادھر ہوں گے تو کنٹیمٹ آف کورٹ میں آرٹیکل دو سو چار خبروں اور اپڈیٹس آپ جان چکے ہیں اسی کے ساتھ ہی نیوز بولٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی